ہلو ڈیئر فرینڈز عربی بھاشا میں کیسے بات کریں گے بات کرنا ہے یا عربی بھاشا آپ کو بولنا ہے بولنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو بہت دھیان سے دیکھیا ہے کیونکہ آپ کو ورب پہ دھیان زیادہ دینا پڑے گا جتنی زیادہ ورب یاد ہوگی آپ کو اتنی ہی زیادہ آپ سنتیس میں اس کو ملا پائیں گے تو سب سے پہلے ویکیپ پر بہت زیادہ غور کرنا ہے تو آج اس ویڈیو کو ہم لے کر کیا ہے کچھ یونک ویکیپ جہاں پر میں کچھ ڈیفرینس کو کلیر کرتا چلوں گا تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عربی بھاشا میں بات کیسے کریں گے اس کے پہلے یہ سنتیس آپ دیکھئے وہاں کو میل کے لیے ہی معنی وہاں یعنی کہ وہ کسی پرسن کے طرح اشارہ کر رہے ہیں اس کو عربی بھاشاں بولتے ہیں ہوا اب بہت سے لوگ اس کو ہوا بولتے ہیں ہوا بولتے ہوا بھی لگاتے ہیں میل پرسن کے لیے ہوا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہی کو آپ ہوا انگلیس میں بولیں گے ہی اور عربی بھاشاں میں بولیں گے ہوا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لیں گے اب اسی کو ہم لیں گے اسے کوئی بھی لیڈیز ہے تو اس کو بولنا ہے وہ یعنی کہ شی وہاں تو اس کو عربی بھاشاں میں بولیں گے ہیا ٹھیک ہے ہیا تو لیڈیز کے لیے یعنی کہ فی میل کے لیے ہیا استعمال کریں گے شی جہاں پر یوز کریں گے وہاں کے لیے دراصل یہ کامن ایربک ورپس ہے جو آپ لوگ کو پہلے سے ہی پتا ہوگی اگر آپ بگنرز ہیں تو بہت اچھی بات ہے سبسکرائب کر کے لیے بہت سارے ہم اس میں یونک چیز دینے کی کلیر کریں گے اس میں آپ کا میل اور فی میل کے لیے یہ کلیر ہو گیا ہوا اور ہیا کا ٹھیک ہے چلیے ہم نیکش لیتے ہیں سچ ٹرو یعنی کہ کوئی بھی چیز سچ ہے تو سچ کو ایربک بھاشا میں جو بولیں گے وہ سچ ہی بولیں گے ٹھیک ہے تو ہندی میں ہم جیسے سچ بولتے ہیں اسی طریقے سے آپ ایربک بھاشا میں بھی سچ کو سچ بولیں گے تو کبھی کبھی آپ جب ایربک بھاشا میں ٹاکنگ بات چیت کرنے لگیں گے تو آدمی بولتا ہے سچ سچ تو وہی ریالٹی والا وہی ٹرو والا وہی سچ والا جو ہندی میں استعمال کرتے تھے ٹھیک اسی طریقے سے اس کو بھی یہی پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نیکش ہم لیں گے ہٹنا کہیں سے ہٹنا جیسے کہ آپ میرے بگل بیٹھے ہو تو کہو گے نا بھئی تھوڑا کھسک جاؤ کھسکنے کو ہٹنے کو ایربک بھاشا میں بولتے وخر ٹھیک ہے ویسے فیلال میں نے وخر اور ایخر کو لے کر کے ایڈوانس عربی کورس والے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیے اور یہ دونوں ڈیفرنس کو کیلئر کیا ہے کہ ایخر کب استعمال کریں گے اور وخر کب استعمال کریں گے اور سنڈینس میں کیسے اس کو پیرویں گے تو ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں گے تو بہت ہی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی نیکشٹ ہم لیں گے یہاں پہ ہم نہانا باتھنگ ٹھیک ہے تو نہانے کو اب سببہ سے ریلیٹڈ میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو اسی ہم آپ فہر بل پر دے چکا ہوں ٹھیک ہے تو اربیک لینگویج کی یہ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں جیسے کہ سپوس کریئے کہ آپ روم کے اندر ہو اور کوئی کھٹ کھٹائے تو میں بولنا چاہتا ہوں کہ میں نہا رہا ہوں باتھروم میں ہوں بستر پہ ہوں سو رہا ہوں تو وہ سب سے ریلیٹڈ سنٹس آپ کو مل جائے گا نہانے کے اگر اربیک آپ کو جاننی ہے تو اس کو اربیک بہتشاہ میں سببہ بولتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لیں گے پوتا دراصل پوتا وہ پوتا نہیں ہے جو ہمارے ہندی بہتشاہ میں پوتا بولا جاتا ہے یعنی کہ لڑکے کو پوتا بولتے ہیں اور یہ پوتا کئی چیزوں کو بولتے ہیں لیکن وہ پوتے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں پوتا یعنی کہ جو بھی چیز سے ایک چھوٹا سے کپڑای کا ٹکڑا ہوتا ہے جس سے کسی بھی چیز کی ساتھ صفائی کی جائے چاہے وہ کھڑکی پہنچیے گاڑی پہنچیے یا کسی چیز کو بھی صاف کریے اس کو اربیک بہتشاہ میں پوتا ہی بولتے ہیں اب پوتا چھوٹا ہے پوتا بڑا ہے تو وہاں پر بھی پوتا سگیر اور پوتا کبیر کے حساب سے استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ورب کی ویڈیو دی اس کے بعد جو نیکسٹ اپ ڈیٹ آئے گی یہ چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی وہ ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ ہوگی تو آپ ویڈیو کو پورا واش کر دیجئے بہت سارے یونیک ورڈس ملنے والے ہیں چلیے نیکسٹ لیں گے ہم پھول یا آپ بولیجئے انگلیش میں فلاور کو اربیک لینگویج میں آپ بولیں گے وردہ اب دیکھو بھائی گیندے کا پھول گلاب کا پھول یہ سب چیزوں میں اگر آپ کو گھسنا ہے تو اس کے لیے آپ کمنٹ کریے میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو دے دوں گا لیکن سارے پھول کو جو ہے وردہ کہا جاتا ہے پھول کے بہت سارے نام بھی ہوتے ہیں اس کے آگے وردہ یوز کیا تھا لیکن اگر آپ ون لی ون صرف یہ بولنا چاہے کہ پھول ہے تو وہ پھول کسی بھی چیز کا پھول ہو سکتا ہے جہاں پھول استعمال ہو رہا ہے اور اس کا آگے کا نام نہیں آپ بتا رہے ہو تو پھول کو وردہ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو فلاور کو ایربیک لینگویج میں آپ وردہ بول سکتے ہیں next ہم لیں گے system یا بودجے طریقہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی system ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے تو اس طریقے کو دیکھو بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے تو طریقے کو طریقے طریقے سے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ایربیک لینگویج میں اور اڑڈو میں لبا 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 سیم کٹیگری میں بولا جاتا ہے اس سے بولتے نظام نظام ملک کے سسٹم نظام سے چلانا طریقے چلانا اس کو اپنے حساب چلانا یعنی نظام ایروک لینگویج میں آپ بولیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لیں گے امیزنگ کوئی بھی چیز امیزنگ ہو ادبوت ہو گجب کی چیز ہے تو اس کو ایروک باشا ہم بولیں گے عجیب دوسری چیز بولیں گے روہ روہ بھی بولتے ہیں بہت سے جہاں بھی بہت سے لوگ عجیب بھی بولتے ہیں اور ہمارے ہندی لینگویجیں بھی عجیب یعنی کہ عجیب کا مطلب عجیب آدمی ہو یار ملکہ کہ ایک دب ڈیفرنٹ ٹیپ کی آدمی ہو عدبوت آدمی ہو تو وہاں پر بھی عجیب یوز کرتے ہیں دراصل عجیب ایرابک شبد ہے اور عجیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز عدبوت امیزنگ چیز ہو اسے عجیب بولتے ہیں اور لب بل لب ہمارے ہندی سسٹر میں بھی عجیب کو عجیب ہی استعمال کرتے ہیں تو ایس وی لائک آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں چلیے نیکس لیتے ہیں کوئی بھی چیز کا بل ہے چاہے آپ کی جمعیہ کوئی ہوتل مطام کسی چیز کا بھی بل ہے اور آپ کو ملا ہے اتنا اماؤنٹ ہے یا آپ پر ٹرو ٹنکی پہ گئے جو بھی آپ کو بل ملا تو بل انگلیس شبد ہے ہندی نہیں ملوم مجھے آپ ہندی کمنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو پتا ہے اور آپ کا جو بل کا سسٹم ہے اس کو ایربیق بھاشا میں یعنی کی بل کو پرچی کو اس پرچی کو رسید کو ایربیق بھاشا میں فتورہ بولتے ہیں بھتورہ نہیں بھائی فتورہ فتورہ تو ہوتا ہے وہ کھانے والا فتورہ 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 میس بل کسی بھی چیز کا بل ہو اسے فتورہ آپ بولیں گے چاہے وہ پیٹرول کا بل ہو یا کھانے پیل ہو یا کسی ایک سوائی جھٹ کسی کا بل ہو اسے آپ فتورہ ہی بولیں گے ایربیق بھاشا میں اور بل انگریزیم بولیں گے وہ بھی چلے گا دوڑے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لیں گے لائٹ الیکٹریسٹی اس کو ایربیق بھاشا میں بولتے ہیں کہربا کہربا اب یہاں پر ایربیق لینگوج میں آپ دیکھیں گے تو جو بجلی کا بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ الیکٹریسٹی یا جو بھی لائٹ ہے یا جو بھی کرنٹ وغیرہ دوڑا ہے لیکن اس بورڈ کو کہربا بولتے ہیں ٹھیک ہے اب الیکٹریسٹی کو لوگ بھی کہربا بول دیتے ہیں لیکن جو مین بورڈ ہوتا اس کو کہربا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک لائٹ ہوتی ہے جلنے والے چلیے اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں لائٹ یعنی کی بلب اس کو ایربیق بھاشا بولتے ہیں لمبا بھئیہ وہ چھوٹا بڑا لمبا وہی آرہ لمبا 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 مس لائٹ یعنی کی بلب اب وہ بلب چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی ہو ٹھیک ہے تو لائٹ کو یعنی کی بلب کو لمبا بولتے ہیں ایربیق بھاشا میں اور ابھی کہربا آپ کو میں نے بتائی دیا چلیے نیکس لیں گے سونا گولڈ اس کو ایربیق بھاشا بولتے ہیں زہب کیا بولیں گے زہب زہب میں گولڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس لیں گے ہیرہ ڈائیمنڈ اس کو ایربی بھاشا بولیں گے الماس الماس ایربیق شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہیرہ ٹھیک ہے اور بھی میں نے سونا چاندی سلور اور یہ ہیرے جواراس ریلیٹڈ جو ہے نا ویڈیو میں آلیڈی دے چکا ہوں سنٹینس کے حساب سے تو آپ پارٹ ون سے سٹارٹ کریں گے تو مور انفارمیشن مپکو مل جائے گی نیکس چھملیں گے یہاں پہ لا کانون اب دراصل بھائی کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں یہ آپ نے سنا ہوگا ہندی بھاشا میں وہی ہندی بھاشا جو کانون آپ ہمارے ہندوستان میں لوگ بولتے ہیں وہی کانون کو گلف کانٹیز میں ایربی بھاشا میں کانون کو کانون ہی بولیں گے ٹھیک ہے وہیسے قریبت دوڑھائی سو ایسے ورڈس ہیں جو ہندی کے سیم ٹو سیم آپ لوگ اپلائی کرتے ہو اسی طریقے سے آپ ایربی لینگویجے بھی سیم ٹو سیم اپلائی کرو گے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ کانون جو ہے نا ہمیں جاننا ہے لیکن ایربی بھاشا میں کیسے بولے کانون کو تو آدمی پھنس جاتا ہے لیکن وہ دوڑھائی سو ہندی کا جو ورڈس ہے اس میں کہنا کہ آپ جان گئے تو اتنی ویکیب تو آپ کو پہلے سے آپ بول رہے وہ یاد ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے بس آپ کو اپنی سیچویشن وقت کے ساتھ سے بولنا رہے گا تو کانون لاؤ کو اربی بھاشا میں کانون کو کانون ہی بولیں گے ٹھیک ہے تو والی ویڈیو بے جا کے دیکھ لیں اسی چینل پر وہ چیز اپلوڈ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لیں گے پکچر فوٹو اب دیرا صرف کوئی بھی چیز کی پکچر آپ میری پکچر فوٹو خیش لو تو پکچر کو فوٹو کو اربی بھاشا بولتے سورہ اب دیکھو بہت سے لوگ سورہ بھی بولتے ہیں تو سورہ کا مطلب جاننا ہے تو آپ ایڈوانس سربی کو اس کا جا کر کے قریبا 43 والا پارٹ دیکھ لیجئے تو میں نے اس میں چیز بتا دیا سورہ اب سورہ اب سورہ یہ سب کہاں چیز استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سورہ پھولیں گے سورہ سورہ میس فوٹو پکچر ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لیں گے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ سسٹم بتایا تھا ٹھیک ہے اب ایک طریقہ اور جان لیجئے اب طریقہ کیا ہے کوئی بھی جس کو مینج کرنا اس کو جو ایک سسٹم ہوتا طریقے سے کرنا ٹھیک ہے یہ تو آپ ہم ہندی میں اس کو بولتے ہی چلے آرہے طریقہ ٹھیک ہے اب ایربک بہشہ میں اس کو ہم طریقہ ہی بولیں گے ٹھیک ہے تو جو طریقے کی میننگز ہم ہندی میں سمجھتے ہو سیم ایربک میں آپ اپلائی کرنا بھائی ٹھیک ہے تو کسی چیز کا طریقہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو وہ طریقہ استعمال کر دینا لیکن اب اگر آپ لوگ نے یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھ رکھا ہے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پر میرا مین مقصد شروع ہوتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا وہ مقصد یہ سنی جتنی بھی میں نے ویکیب بنائی ہے آپ کو یعنی کی ویکیب نے ٹرانسلیشن نہیں بنایا ویکیب بتائی ہے میں نے آپ کو اس ویکیب میں جو بھی ویکیب آپ کو اچھی لگ رہی جس کا ٹرانسلیشن آپ بن بان پارہو آپ پلیس ہندی میں کمنٹ ضرور کر دیجئے گا مجھے اگر 1500 ویوز اگر اس ویڈیو پہ آتے ہیں اور اس میں سے 1200 کمنٹ بھی آتے ہیں تو مجھے یہ تو محسوس ہوگا کہ 1200 لوگ اتنی دیتک ایکٹیو تھے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو ویڈیو دینا جس میں آپ اپنے طرف سے sentence بنا لیں ویسے تو میں آپ بتاتا رہتا ہوں کہاں کون sentence کے حساب ورب کو include کرنا ویڈیو ویڈیوز کرنا کئیسے sentence بنانا بنا کے میں دیتا ہوں لیکن آج آپ کا کام ہے sentence میں آپ جو ہے نا ویڈیو کوئی موسیقی